بولی ووڈ میں کئی ساری فلمیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں بنانے میں میکرز پانی کے طرح پیسہ بہاتے ہیں لیکن ریلیج ہوتے ہی فلم کا موے موے ہو جاتا ہے وہیں کچھ فلم ایسی ہوتی ہے جنہیں بنانے میں میکرز صرف مٹھی بھر پیسہ خرج کرتے ہیں لیکن جب بات باکس آفیس کی آتی ہے تو ہر فلم کو اوندے مو گرا کر موٹی رقم وصول کر لیتی ہے ایسی ہی ایک لو بجٹ فلم بیجا فرائی ہے کومیڈی فلم بیجا فرائی سال 2007 میں ڈیلیج ہوئی تھی اس فلم کا ناکیول کہانی ایکٹنگ بلکی پرپیکٹ کومیڈی ٹائمنگ بھی فینس کو اس قدر دیوانہ بنا دیا تھا کہ فلم نے باکس آفیس پر اس وقت چھت پر فار کمائی کی تھی یہاں تک کہ یہ سال 2007 کی سب سے ہیٹ فلم ثابت ہوئی تھی بیجا فرائی فلم میں رنویر سیری کے علاوہ بینے پاٹک اور رجت ککور لیڈ رول میں تھے اس فلم نے فینس کو اس قدر گھد گھد آیا کہ فلم میں توفان آ گیا اس فلم کا بجٹ مہد ساتھ لاکھ تھا لیکن فلم نے آٹھ کروڑ کا کلیکشن کیا اس کلیکشن نے کئی ڈائریکٹرز اور سیتاروں کے خوصورا دیئے تھے اس فلم کا نردیشن ساگر بلاری نے کیا تھا بیجا فرائی کے پہلے پار سکسیس کے بعد اس فلم کا پارٹو بھی ریلیج ہوا تھا اس نے بھی درسکوں کا بھرپور مرورنجن کیا ہرا کی پہلے پارٹ کی کمپریجن میں کئی نگائی کم ہی رہی اور کلیکشن بھی ٹھیک تھا کی گیا